ڈی صاحب پرائیم میریسٹر کی کل کی سپیچ بوکلاہٹ کا وہ تھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو وہ چاہتے ہیں ان کو کرنی پا رہے خواہ ونواز شریف صاحب کو لے کے کسی اور چیز کو لے کے ہو یو اگری ٹو دائٹ کہ یہ ایسا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کے پرائیم میریسٹر عمران خان جو ہے وہ اس طرح ڈیلیور کرنے کے لیے کرنا بھی چاہے تو کرنے نہیں دیا جارہا لیکن حالکہ بادی اللہ در میں نظر تو کچھ نہیں آتا وہ تو بڑے خوش ہے ان کے ساتھ سب ہیں سارے سٹیک ہولڈر ان کے ساتھ ہیں لیکن کل وہ جوڈشری کے مطلق بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی تذیعہ کرنا چاہیے کہ انصاف کا بزاد ہوگا تو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ افسوس ہو رہا ہے نواز شریف کا کیس جو ہے کہ اس کو ریفرنس پوائنٹ بنا کے انیلسز کیا جائے اس گورنمنٹ کے کتے دن رہے گئے ہیں پاور میں لیکن کہ اسی سارے مدے کے اندر ان کے اتحادی جو ہے وہ بھی ان سے کوئی بزاری نظر آئے کوئی ان کے ساتھ نظر نہیں آئے دیکھئے کامران بھائی کل کی تقریر بڑی مجھے یعنی پرائیم نیسٹر کی بڑی دلچسپ تقریر تھی ایک تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ دو باتیں سپیشلی بڑی دلچسپ ہیں ایک جو انہوں نے فرمایا کہ آٹھ سو قیدی جو ہیں وہ مر گئے ہیں اور بے عام قیدی تڑپ رہا ہے رول رہا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ملا اور انہوں نے آنے والے چیف جسٹس اور موجودہ چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ وہ کر کریں حالانکہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کو کیوں نہیں یاد رہا کہ یہ عدلیہ نے نہیں کرنا یہ اگزیکٹیو نے کرنا ہے یہ حکومت نے کرنا ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطر منولا صاحب نے بھی جب بزدار صاحب کو بلا کے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ میں آٹھ جیلوں میں گیا ہوں میں جیل اصلاحات پہ کام جاری ہے اور چھے ازار قیدیوں کو فیدہ ہوا ہے تو یہ تو عمران خان صاحب کا اپنا کام ہے اس میں تو عدلیہ کا فسیلیٹیٹ کر سکتی ہے مگر یہ شروع کریں بسم اللہ کریں وہ پتہ نہیں کیوں کنفیوز ہے یہ دس ازار قیدی جو بیمار قیدی پنجاب کے وہیں سے شروع کریں میلے کے میرا سوال یہ ہے بھٹی صاحب کے جب یہ پریسیڈنٹ ہی نہیں تھا مریض کو باہر نکالنے کا تو انصاف پہ مبنی گورنمنٹ انصاف کے منیفیسٹوں پہ انہوں نے انصاف اور کامپرمائز کیسے کیا کیوں رحم کی اپیلے کی پرائیم ایسٹر نے کیابلنٹ میں بیٹھ کے ایسا کیا ہو گیا کیوں ایک بندے کے لیے سے کچھ کیا گیا یہ دیکھئے اچھا وہ میں کہہ رہا تھا کہ دس ازار قیدیوں سے پلیز اللہ کے نام پہ ابتدا کریں دوسری بات ہے کہ وزیراعظم صاحب کا جو دوسرا جملہ وہی آپ پہ میں آ رہا تھا کہ کابینہ نے مجھے روکا مجھے نواز شیف صاحب پر رحم آ گیا اب یہ چھوڑیں کہ اگر انہیں نواز شیف صاحب پر رحم آ گیا تھا تو وہ اشورٹی بانڈ کیوں مانگ رہے تھے یہ بھی چھوڑ دیں کہ اگر رحم آ گیا تھا تو اس وقت ہم وہ غصہ میں کیوں تھے اور تانے کیوں دے رہے تھے اور اگر وہ تانے دے رہے تھے اگر وہ غصے میں تھے اگر ان کو کوئی اس پر پرابلم ہو رہی تھی تو انہوں نے لاہور آئی کورٹ میں اپوز کیوں نہیں کیا اسلام آئی کورٹ میں اپوز کیوں نہیں کیا پھر ایسی ال کے معاملے پر اپوز کیوں نہیں کیا میں یہاں وزیراعظم صاحب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال سنانا چاہتا ہوں کہ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ بڑی بے رحمی سے مارے جاتے ہیں جیسے نواز شیف صاحب کیس اور جیسے سانیہ سائی وال جیسے نواز شیف صاحب کیس اور جیسے صلاح الدین اچھا چلو مان لیتے ہیں آپ بڑے رحم دے لیں تو سر اب رحم دے لیں تو وہی بات دس زر قیدیوں پر رحم فرمائیے انہیں نواز شیف صاحب کے پاس تو ائر ایمبولنس ہے انہیں روڈ ایمبولنس دے دیجئے ان کے نو میڈیکل بورڈ ہیں ان کو سرویسز ہسپتال ہے اور سارا کچھ ہے تو ان کو کم از کم سردر کی دوائی اور بخار کی دوائی دے دیجئے اچھا سر پھر آگے آجائیں جو آپ نے انٹرو میں کہا سر رحم کریں عوام پر آپ مانا معیشت بہتر ہوگی ہوگی لیکن آپ کا تیرہ پرسنٹ شرح سود ہے اور دوسری کیا اس کو کہتے ہیں ایک سو پچاس ساٹھ پر ڈالر ہے سر مہنگائی بہت ورزیرہ صاحب ہو گئی ہے بیروزگاری بہت ہو گئی ہے عوام پر بھی رحم کریں نواز شیف صاحب کی طرح اور ٹیکسوں کی بھرمار ہے سر اس قوم پر بھی رحم کریں نواز شیف صاحب کی طرح اور سر اب اپنی حکومت میں دیکھیں سر حکومت کے کیپی کی حکومت میں دیکھیں پنجاب حکومت میں دیکھیں کوئی اچھے لوگ لائیں اس ملک پر رحم کریں اور بہتر بیورکریسی لائیں پٹوار پولیس جیل اصلاحات کریں اور سر ہم سب پر رحم فرمائیں کیونکہ آپ کی نالائکی کا جمعہ بزار لگا ہوا ہے آپ کے نالائکی کا اور اس میں سترہ روپے کلو ٹماتر اور پانچ روپے کلو مٹر مل رہے ہیں تو سر یہ رحم کریں اگر آپ نے ایک بندے پر رحم کرنا ہے کر لیا ہے اگر آپ نے مان لیا میں تو کچھ نہیں کہتا سر یہ اتصاب آپ کا تھا ہم نے تو آپ کے ساتھ جیسے ابھی سنا بچہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے تو آپ کے ساتھ لڑے تھے وہ ساری لسٹیں وہ ساری چیزیں یہ برا ہے یہ اچھا ہے یہ کرپٹ ہے یہ سارا ہے یہ جناب سپیکر تو کتریخات تو ٹرسٹ دی تو جو جو بھی ہے تو اگر آپ نے ان کو جانے دیا میں مان لیا نواز شریف صاحب بری نہیں ہوئے ایک ون ٹائم گئے ہیں واپس آئیں گے ان کے کیسیز ہیں ابھی بھی وقت ہے سارا آپ پھر سے کھڑے ہوں پھر سے اپنا کسی کو غدار اے نہ رو نہ دے غداری نہ کریں نیب کو بہتر کریں نہیں لگتا تو ایسے جو کام عمران خان صاحب کرتے ہیں وہ بلکل جائز ہوتا ہے خواہ وہ نواز شریف کو چھوڑ دینا ہو خواہ وہ ریڈ کریسنٹ کے اندر کنفلکٹ او انٹرس پر بریال حق صاحب کو لگا دینا ہو یہ نہیں وہ سب صحیح ہے جائز ہے وہ یہ 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 سر یہ یہ تو چھوڑ دیکھیں نا آپ بزدار صاحب انہوں نے لے آئے جو ہمارے جو نہیں تھے اس میں انہوں نے کہا تبدیلی کا چاند ہے ہم نے مان لیا چلو تبدیلی کا چاند ہو گیا فردوس صاحبہ تھی وہ آگئی انہوں نے کہا یہ میری ترجمان ہے ہم نے کہا وہ بھی مان لیا پانچ وزارتیں ہیں جناب رزاق دعوت صاحب کے پاس کوئی پتہ ہو عشرت عسیم صاحب جو تیسری مرتبہ بندوق میں کارتوس کو بھر کے چلانے کی کوشی کر رہے ہیں ان کا دیکھ لیں ندیم مرزا آپ چینج ہونے جا رہے ہیں لیکن وہ کانفلکٹ اف انٹرسٹ ان کا بھی ہے پیٹرولیم میں اسی طرح سر یہ جو آپ کے پاس آپ نے ایک ایک صرف آپ نے جو کی پی کے کا حال ہو گیا ہے سر ان پچھلے ایک سال میں وہ آپ دیکھ لیں پنجاب کا جو ساتوہ آٹھوہ بڑا ملک ہے اس دنیا میں اس کا حال دیکھ لیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ ایڈوانٹیج عمران خان ڈس ایڈوانٹیج عمران خان کامیابی عمران خان ناکامی عمران خان لیکن وہی پھر بات وہ سنہ بچہ والی کہ ہم نے خواب جو دیکھے تھے ایک تبدیلی جو تھی اس کے لئے اگر آپ کھڑے ہو کر ایک کہہ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں پانی آٹا ہے تو بارش آٹا ہے زیادہ پانی آٹا ہے زیادہ بارش ہے وزیراعظم صاحب آپ کو نہیں کہنا یہ شاہد بھٹی تو کہہ سکتا ہے مگر آپ وزیراعظم ہیں آپ کس طرح ڈیزل مولوی کس طرح کر سکتے ہیں یہ سر یہ چیاری چیزیں اب آپ کو جو اس ملک کا وزیراعظم بننا ہے سر آپ کے پاس سولہ مہینے گزر گئے ہیں آپ کے پاس ساڑھے تین سال ہے اللہ کرے آپ پوری ٹرم کریں میں تو اس حق میں نہیں ہوں یا یہ جو افوائیں پھیلارہی ہیں یا دوسرے پیج پھیلارہی ہیں اللہ اس سے نکلے اور یہ پانچ سال کریں مگر یہ یہ وہ ابتدا تو نہیں وہ میچ تو نہیں جو آپ کھیلنے آئے تھے رائٹ یہ آپ کا پوائنٹ آگیا جی بھٹی صاحب جو گفتگو ابھی میں سن رہا تھا کرت صاحب کی بات سن لیں سنہ پوچھے صاحب نے خیر بڑا سٹریٹی کہہ دیا انہوں نے کہا میں تو خیر نو سال سے بات کہہ رہی ہوں کہ عبران خان صاحب بڑا اچھی آدمی ہے بڑا اونس آدمی ہے لیکن شاید حکومت چلانے کے وہ کیپیبل نہیں ہے آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان کی کیپیبلٹی کا ہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو کیا جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہی بہت وریڈ ہوں گے کہ اس وقت جے کیونکہ آپ جانتے ہیں سیکیورٹی پیرا ٹائم جو ہے وہ گووننس اور ایکنومکس جڑا ہوتا ہے what's your take on it دیکھئے پہلی بات تو جو کرد صاحب کی یہ ہنڈرڈ ون پرسنٹ ٹھیک ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ چھ سو اگر ایک مزدور کی دہاری ہو اور اگر اس کو کلو ٹیماتر خریدنے پڑ جائیں تو اس کے بعد کیا بچے گا دوسری بات یہ ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ عمران خان صاحب یہ پروگرام آپ کا سن رہے ہیں اور صنعہ بچہ صاحبہ کوئی غلط ثابت کر لیں ابھی ساڑھے تین سال ان کے پاس آئیں کوئی کم از کم اپنے اس غصے اپنے اس اینگر اپنے اس اپوزیشن اور اپنے اس سے نکل لیں تیسری بات ہے بھائی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جیسے عمال جیسے عمال ویسے عمال مطلب جیسی قوم ویسے رہنما مطلب جیسی رویں ویسے فرشتے مطلب جیسا مو ویسی چپیڑ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں کوئی یہ صنعہ بچہ صاحبہ نے حکومت میں کہا دو وزیروں کے نام لیے پرویز علیہ صاحب کا بھی نام لیا خسرو صاحب کا بھی فیصل صاحب کا بھی بی آر ٹی بھی کر لیں بالب جبہ زمین بھی کر لیں ہیلی کپٹر کیس بھی کر لیں اور بھی باقی سارے کر لیں جو اپوزیشن میں اس وقت ہے علیہم خان کر لیں سارے کر لیں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن جس قوم کو جس قوم میں جو اخلاقیات لیس منطق لیس اور اصول لیس سیاست میں آپ دیکھیں ممنون حسین جاتے ہیں اور اشتیاریوں سے جا کے ادھر آئیدر ٹھیک ہیں غلط ہیں لیکن عدالت سے اشتیاریوں جب ہی ہمارتے ہیں بیس یہ صدر اب ملزم نے آپ کا پوائنٹ کی ہے ملزم شہباز شیف نے زمانت دی ملزم سے میں آپ کو آتا ہوں ملزم شہباز شیف نے زمانت دی مجرم نواز شیف کی زمانت ہوئی اور اب مفرور ان کو رسیف کریں گے یہ اور پرائم نیسٹر کو اس پہ رحم آ رہا ہے یہ ہے ہمارا ٹوٹل ٹوٹل معاشرے کی یہ کہانی ہے کہ آپ یعنی ہم ڈبل شاہوں کو ہار پناتے ہیں جیل چھوڑنے جاتے ہیں ہم ہمیں یہ ایسے ہی چاہیے ہم نیکلس تو مانی ہوئی چیز ہے سرے مہل تو مانی ہوئی چیز ہے پینٹ آس بیری کزاک تو مانی ہوئی چیز ہے وہاں تو کوئی نہیں نوٹس دیا ہم ہمیں جو لتر کھانے پڑ رہے ہیں بدل بدل کے یہ جو چھتر پڑ رہے ہیں جو ہم رول رہے ہیں جو صلاح الدین کی شکل میں سائی وال کی شکل میں سانیہ مارڈل ٹون کی شکل میں بلدیہ ٹون کی شکل میں بھوک مہنگائی بے روزگاری یہ اس قابل ہیں ہم یہ اس قابل ہیں کہ ہمیں زرداری صاحب ملے ہمیں نوازشیر صاحب ملے ہمیں عمران صاحب ملے ایک سے ایک بڑا گنڈ کپ ایک سے ایک بڑا بنارسی ٹھگ ایک سے ایک بڑا جیب کترہ کوئی ایک جیب کترہ مجھے مل جاتا ہے بزار میں ہم کٹ کٹ کے اس کو مار دیتے ہیں ان کو ہم چھوڑ کے آتے ہیں میراثن ٹرانسمیشن ہو رہی تھی میاں صاحب بیمار ہو گئے میاں صاحب یہ ہو گئے میاں صاحب تین دفعہ کا پرائم نیسٹر ملک تباہی کے دھانے پہ آ گیا کشمیر کدھر گیا بے روزگاری کدھر گئی مہنگائی کدھر گئی میں کدھر گیا سارا کتہ ویکسین پورے سندھ میں ملنی نہیں وفاق نہیں دے رہا ایمبولنس ملتی نہیں ایمبولنس آ گئی اب اٹھ گئی ایک ٹی وی پہ میں نے دیکھا وہ یہ تبصرہ فرما رہے تھے کہ میاں صاحب نے جب نکلے تھے تو تھری پیس پہنا ہوا تھا جب اندر بیٹھے ہیں تو کوٹ اتار دیا لگتا ہے کوٹ اتار دیا یعنی خدا کا خوف اس کون بڑی صاحب میں نے کوئکلی دوبارہ بھی آنا آپ کے پاس بلکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا آپ نے کہا ہمیں یہ چھتر کامران صاحب ہمیں یہ چھتر پڑھنے پڑھیں گے آگے امران خان سے بھی اگر یہ باتتا رہے تو اس سے بھی بڑا باتتا رہے گا کرت صاحب امران خان کے بعد امران خان سے تھوڑی سوڑی سنا صاحبہ کرنا بہت سال ہے میں بھی روز کرتا ہوں آپ نے بھی آج کر دیا لیکن اب اس کا آگے وی فورٹ کیا ہے کیا کیا جائے یہ تو ہماری لاسٹ چوئیس تھی نا آپ نے میرا آپ نے میرا جی میں نے کہا آپ نے میرا موقف پوچھا تھا میں نے اپنا موقف بیان کر دیا تھا کہ میرا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے اور آگے بھی یہی رہے گا لیکن اگین میں انڈیموکراتک کسی بھی موف کو نہ سپورٹ کرتی ہوں اور یہی جو بغز امران کا الزام اور تانہ دیتے ہیں سب سے پہلے جو انٹی اسٹیابلشمنٹ بغز امران والے ہوں گے وہ سب سے پہلے خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے اتریں گے that said میں یہ کرٹیسزم اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت دیکھیں آپ کسی سے بھی بات کریں پاکستان تحریک انصاف میں and there's nothing personal میرا کوئی personal مسئلہ نہیں ہے کسی سے لیکن آپ کسی سے بھی بات کریں آپ کو کیا کریں گے وہ آپ کوئی بھی بات کریں ان سے کوئی سوال پوچھیں وہ آپ کو دلیل سے جواب نہیں دیں گے وہ صرف دلیل کے بجائے وہ آپ کو ذلیل کریں گے وہ آپ کو گالی دیں گے وہ آپ کے آبا اور ازداد کو گالی دیں گے وہ people's party کو پہل الزام رکھیں گے وہ دوسری party پہل الزام رکھیں گے لیکن خود responsibility نہیں لیں گے جب تک آپ دیکھیں آپ نے غلط بات کہ دی آپ کہہ دیں گے آپ کو نہیں ہو رہا آپ مان لیں آپ سے نہیں ہو رہا آپ اور کسی سے بات کر لیں بات تو ساتھ بیٹھ کے چلنے کی ہے جب آپ نے ساتھ بیٹھ کے چلنا ہی نہیں اور پھر آپ نے جنون کی تعریف کرنی ہے مراد سعید صاحب کی تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں یہ کوئی بتائے ان کو کہ بھائی دلیل دو زلیل نہ کرو بھٹی صاحب دلیل بھی نہیں ہے اس گورنمنٹ کے پاس صرف جنون ہے وحشت کا جنون اس پر حکومت چل رہی ہے ہماری نہیں نہیں بالکل یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یعنی اللہ کے فضل سے اگر آپ بارہ چودہ مہینوں میں اگر آپ نے کوئی بات کی ہے کہ یہ بات بتا دے تو بھائی وہ نون لیگ والے کرپٹ ہیں وہ بات بتا دیں وہ والے کرپٹ ہیں اور سیاست میں تلخی اب ڈیبیٹ نہیں رہی ڈیبیٹ نہیں رہی لڑائیاں ہو گئی ہیں یعنی کوئی بات کرنے کی دیر نہیں ہوتی تو آپ کو وہ گریبان کو سارے پکڑتے ہیں اس میں آپ یعنی سارے اب یہ جو عمران خان صاحب کی لاس پیچ تھی جس میں انہوں نے کیوں کہا کہ وہ بلاول پہ مولانا ڈیزل اور اس کے سریعہ جنرل جلانی کے گھر نواز شیف نے پہنچایا اور یہ باقی سارا فیاضر حسل چوان صاحب کو چھوڑ دیں عبد شیر علی صاحب کو چھوڑ دیں تلال دانیال نحال کو چھوڑ دیں عمران شاہ نعیم الحق کے تھپڑ وغیرہ چھوڑ دیں یعنی عمران خان صاحب پہ جب بات آتی ہے اوے شرم کرو اوے ڈاکوو اوے لٹیرو جو نواز شیف کا استقبال کرے وہ گدہ ہے ڈیزل بلاول صاحب آپ چلو انہوں نے مازد کر لی لیکن اب یہ چلو یہاں تک ٹھیک اب آگے بھی بڑی آپ سنیں خاجہ آصف صاحب ٹرکٹر ٹرالی فواد چودری صاحب چوروں کی تو سر یہ ایک برائی توسی برائی ہے لیکن ہم تو پرائیم میسٹر کی طرف دیکھتے ہیں فر انسپیریشن یہ لوگ تو پرائیم میسٹر نہیں ہیں لیڈر کے سیٹ کر رہے مشاہد اللہ کمینے لوگ جوید لطیف سر پوائنٹ آگے آپ کا اور یعنی یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا تلخی صلاح صاحبہ ساری اس حمام میں ساری ایک جیسے ہیں یہ اگر عمران خان یہ دیکھئے آخری بات یہ عمران خان آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب اور نواز شیف صاحب شہباز شیف صاحب بھی روک سکتے ہیں لیکن انہوں نے چیتے رکھے ہوئے یہ پوائنٹ آگیا جی ان کے پاس بڑے چیتے ہیں صلاح صاحبہ ساری اس حمام میں ایک جیسے ہیں تو ہم بچائے عمران خان وہ کیوں بلیم کریں کیونکہ عمران خان صاحب کو ہیس دا ہیس دا کیپٹن اس وقت شپ کے کپتان تو وہی ہیں اور وہ کپتان لوگ جی اسی پر ختم کرو گیا صلاح صاحبہ ازمائشہ آگے لیڈر کے اوپر اس وقت عمران خان صاحب کے بڑی کڑی ازمائشہ ہے خوان نواز شیف کو چھوڑنا ہو یا اس بلک عوام کی بدحالی اور معیشت کے ایشوز کو پہ فوکس اٹھا کر دوسرے چیزوں کی طرف جانا ہو اس سب کے بعد جواب دیں ہم ہی ان کو کاؤڑ کرتے رہیں گے اپنا بہت کار رکھیں ہمیں دیجے کل تک اجازت موسیقی